شریف شدگرو مہراج کی جائے راتہ سمارنے شید پرمہ راج سنسط گروہ مہرشی میں پرمہنسی مہراج کا پروچن گروہ مہراج کا یہ پروچن دنانگ بائیس بارہ ہنڈیس سو سنتاون اسوی کو وہ بیہار راج جان ترگت بھاگل پور نگر کے مارواری پاٹسالہ میں ہوا تھا اس شور کا بھجن کیجئے کلیان ہوگا اس پروچن کا پرثم بھاگ بندہوں گروپد کنج کپا شندر نررو پھری مہا موحتم بنج جاسو وچن روی کرن کر پیارے دھرمانوں راگی سجنورین میں آپ لوگوں کو شند مت کے اپدیشت تھا اس کی ہت چنتنا جو شب لوگوں کے واسطے ہے کی باتیں کہوں گا شندگن کہ گئے ہیں کہ منشیوں کو اپنے کلیان کے لیے کرم کرنا چاہیے لوگ اہک شوکھوں میں اپنا کلیان کھوجتے ہیں ان شوکھوں میں کلیان نہیں پا سکتے اس لیے کہ اہک شوکھ چھن بھنگور ایوم دکھ پریو نامی ہے شب سے وشیش بات یہ ہے کہ اسور کو جانے وشواس کریں شوروک کو جانے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں اسی میں کلیان ہوگا اتنا ہی نہیں کہ شنشارک کلیان ہوگا بلکہ اسور کی اور چلنے سے آپ اہلوک اور پرلوک دونوں میں شکھی رہیں گے بھکتی شادن سے من شانت ہوتا ہے من شانت نہیں تو شکھی نہیں جو اسور کا بھکت ہوتا ہے اس کا من شانت ہوتا ہے سب کو اسور کی بھکتی میں لگنا چاہیے شادن بھجن میں من کو رما دینا چاہیے اسور شروپ نیڑنے کے بنا جو کوئی اسور بھکتی میں چلتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک پتا نہیں رہتا کی ٹھیک چلتے ہیں یا نہیں جو اسور شروپ کو جانتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں اس لیے اسور شروپ کو جاننا چاہیے کتنے اسور شروپ کی اسثیتی میں ہی شندے کرنے لگتے ہیں شند لوگ کہتے ہیں کہ رام شروپ تمہار وچن اگوچر بھدھی پر عویگت اکت اپار نیتی نیتی نیت نگم کہ گوشامی تلسیداش کبیر شہاب نے کہا شروپ اکھنڈت بھیاپی چہتنی نش چہتنی اونچے نیچے آگے پیچھے داہن بائن اننی بڑا تیں بڑا چھوٹ تیں چھوٹا می ہی تیں سب لیکھا سب کے مدھ نیرنتر شائیں دریشتی دریشتی سو دیکھا چام چشم سو نجری نہ آوے کھوجو روح کے نائنا چن چگون بجود نہ مانو متن شبہ نہ مونا اینا جیسے اینا سب درشاوے جو کچھ ویش بناوے جو انمان کرے شاہب کو تو شاہب درشاوے جاہی روح اللہ کے بھیتر تے ہی بھیتر کے ٹھائیں روپ اروپ ہماری آس ہے ہم دنہوں کے شائیں جو کو روح آپ نے دیکھا شو شاہب کو پیکھا کہے کبیر شو روپ ہمارا شاہب کو دل دیکھا گرو نانک دیو جی محراج کہتے ہیں الکھ اپار اگم اگو چھری نا تیسو کالنا کرما جاتی اجاتی اجونی سمبھو نا تیسو بھاونا بھرما شاہ چے سچیار وٹہو کربانو نا تیسو روپ ورنو نہیں ریکھیا شاہ چے سبد نشانو نا تیسو مات پتا ست بندھپ نا تیسو کامنا ناری اکول نرنجن اپر پرمپرو شگلی جوتی تُماری گھٹ گھٹ انتری برم لکائیا گھٹ گھٹ جوتی سوائی بجر کپاٹ مکتے گرو مطی نیربھے تاری لائی جنت اپائی کالو شری جنتا بسگت جگت سوائی ستی گرو شیوی پدارت اپاوہی چھوٹہی سبد کمائی سوچے بھارے شاچو سماؤے بیرلے سوچا چاری تنتے کاؤ پرم تنتو ملائی نانک سرنی تُماری تاتپڑی یہ ہے کہ اسوار شروپ کو بتاتے ہوئے سندگند کہتے ہیں کہ وہ ہے بودھی کے پڑے ہے اندریوں کے پڑے ہے شروپ تہ اپار اشیم ہے اس کی بھکتی کرو ایک اشیم تتو کی اشتیتی ہے یہ ہے بودھی کو گھرن ہونے یوگی بات ہے یہ ہے کیول سردھا ہی مانے سو نہیں سردھا سے مان لینا بھلی بات ہے لیکن بودھی سے بچارنے پر بھی ایک اشیم انانت تتو کی اشتیتی شد ہوتی ہے یدی ایک انادی انانت اشیم کی اشتیتی نہیں مانے تو بھی شادی شانت اور ششیم ہوں گے بودھی کو یہ قبول نہیں ہوتا جب شانت ہے تو اس کی شیما جہاں شماپت ہوتی ہے اس کے پرے کیا ہے جب تک سب ششیموں کے پار ایک اشیم انانت نہیں کہتے ہیں تب تک بودھی کو شانتوش نہیں ہوتا شانتوں نے ایک اشیم انانت تتو کو ہی پرماتما کہہ کر پکارا ہے جو انانت اپار ہے وہ اپرم پار شکتی یوکت بھی ہے وہ شرب بیعاپک ہے اس میں شندے ہی نہیں سب سے ویشیش بیعاپک ہونے کے کارن وہ سب سے ویشیش شکشم ہے شکشم کہنے سے چھوٹا ٹکڑا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اکاس وط وشتریت اور شکشم اکاس کہنے سے اکاس ہی نہیں سمجھنا چاہیے وہ اکاس سے بھی آدھک شکشم ہے اس شکشم کو اشتھول اندریوں سے گرن نہیں کیا جا سکتا جو یندر جیسا ہوتا ہے اس سے اسی طرح کے تتو کا گرن ہوتا ہے اشتھول یندر سے شکشم تتو کا گرن نہیں ہو سکتا پرماتما شک شکشماتی شکشم ہے اور اندریوں اتینت اشتھول ہیں ان سے اس کا پرماتما کا گرن نہیں ہو سکتا اندریوں سے جو گرن کیا جاتا ہے وہ مایا ہے گو گو چر جہ لگی من جائی شو شو مایا جانے ہو بھائی وہ شامی تلسیدہ مایا پرماتما کا شوروپ نہیں ہے اس طرح جو پرماتما اندریوں سے گرن ہونے یوگ نہیں ہے وہ من بودھی سے بھی گرن نہیں ہو سکتا ہے تب بڑی کٹھنائی ہوتی ہے کہ اس کی بھکتی کیسے کی جائے جن کی آستہ اسور میں نہیں ہے وہ یدی بتا دیں کہ ایک انعادی انانت تتو کی استھیتی نہیں ہے تو ان کا کہنا ٹھیک ہے لیکن ایک انعادی اشریم کے بینا بودھی کو شنتوش نہیں ہوتا یدی کہو کہ اشریم انانت تتو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو اسور کیوں مانے تو جو انعادی انانت اشریم ہے اس کے اندر سب کے سب ہیں اس کی شکتی کے باہر کوئی نہیں جا سکتا جس کے وش میں رہا جائے اس کو اسور پرماتما کہنے میں کیا گلتی ہے یدی کہا جائے کہ وہ اسور ہے ہی تو اس کی بھکتی کرنے سے کیا لاؤں تو ہم لوگ شدا سسیم سادی سانت میں رہتے ہیں اس میں ہم اشانت رہتے ہیں اشانت ہو کر رہنا ہمیں پشند نہیں ہے اشانت میں رہنا کسی کو پشند نہیں ہے ہم کو شانتی چاہیے انعادی انانت اشریم کا الٹا سادی سانت سسیم ہے سانت میں رہتے ہوئے ہم اشانت ہیں تو اس کا اُلٹا جو انانت اشریم ہے اس کو پہچان لیں جان لیں پرتیاکس جان لیں جیسے ہم شانت کو پرتیاکس جانتے ہیں تو پورن سمبھو ہے کہ اس کو پا کر شانتی پائیں گے اور کلیان کو پرابت کریں گے گوشامی تلسیدہ جی مہراج نے کہا ہے راکا پتی سوڑس پوہی تارا گن شمدائی شکل گرین دبلائی بینو روی راتی نجائی ایسے ہی بینو حری بھجن کھگیشا مٹائی نجیون کیر کلیشا اس لیے اشور کی بھکتی کرو اندری من بھدھی آدھی کے پڑے کو کئیسے پکڑیں پہچانیں اس میں اپنے کو لگاویں اس کے لیے بھکت چنتیت ہو جاتے ہیں سنت لوگ کہتے ہیں کہ تم چنتیت کیوں ہوتے ہو جو شروع بیعپی ہے وہ ہے سب میں رہتا ہے چر اچر جو درشیمان بیقت پدارت ہیں سب ہی اس کے ہی روپ ہیں ایک جو آتما ایک شریر میں رہتا ہے تو وہ ہے اس کو اپنا روپ کہتا ہے جو شروع بیعپی ہے سب روپوں میں ہے تو سب روپ انہی کے کیوں نہ ہوں گے اس لیے کہا گیا ہے اچر چر روپ ہری شروع گت شروع دا وشت اتی واسنا دھوب دیجے گوشامی تلسیداز جی اس پر نہیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہا گیا ہے سب کو اسی کا روپ جان کر پڑنام کرو اتھوہ جو شروع روپ اوشی کے ہیں تو کسی ایک روپ کو پکر لو ساتھ ہی یہ بھی جانو کہ وہ ہے اس کا روپ ہے شہج شروع روپ اتھوہ آتما نہیں روپ مایا میں ہوتا ہے پرانتو آتما مایا تیت ہے اس لیے کہا گیا ہے رام شروع روپ تمہار وچن اگوچر بھدھی پر عویگت اکتھ یا پار نیتی 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 نگم کہے شو روپوں میں وچن اگوچر بھدھی پر آتما تتو بیعپک ہے جتنے بھی روپ ہے سب اوش کی مایا ہے بھگت ہی تو بھگوان پرابو رام دھرےو تن ہو کیے چرط پاون پرم پرہ کرت نر ان روپ یتھا انیکن ویش دھری نرد کرائی نٹکوئی شوئی شوئی بھاو دکھاوئی آپن ہوئی نسوئی آپن ہوئی نسوئی جو کہا گیا ہے اُس میں یہ ہے آپون کیا ارثات آتما روپ میں بیعپک ہے وہ روپ نہیں ہے لکڑی میں آگ ہے کنطو لکڑی ہی آگ نہیں ہے شریر میں جیواتما ہے لیکن شریر ہی جیواتما نہیں ہے شروع میں سے کسی ایک پر آپ کی اچھی شردہ ہو اُس روپ کو آپ اپنی اپاسنا کے لیے مان لیجیے اور یہ جانیے کہ اس روپ میں ہمارے پرماتما ہے یہاں سے آپ اپاسنا کا آرم کر سکتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں روپ اپاسنا سوندر اپاسنا پرچلیت ہے اس لیے تھاکور واریاں اور دیو مندر ہیں لیکن روپ تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے اس سے آگے بھی جانا چاہیے روپ کے آگے اروپ ہے وہاں بھی جانا چاہیے اس اروپ آتما کی بھکتی کس طرح کریں گوشامی تلسیدہ جی مہراج کی اکتی لیجیے رگوپتی بھگتی کرت کٹھی نائی کہت سگم کرنی اپار جانائی سو جہی بنی آئی جو جہی کلا کشل تاک ہیں شو شلو شدہ شککاری شفری شن مکھ جل پرواہ سور شری بہائی گج بھاری جون سرکرا ملائی شکتا مہ بلتیں نہیں بلگاوے اتیر شک شکشم پپیلی کا بینوں پریا شہی پاوے شکل دریش نج ادھر میلی شووائی ندرہ تجی جوگی شوئی حریپد انو بھوائی پرمشک اتیر دوائی تجی جوگی شوک موہ بھائی حرش دیوش نسی دیش کال تہ ناہی تلسی داس اہی دساہین شن سے نرمل نا جاہی کرنی اپار سن کر ایسا نہ سمجھیں کہ ہم سے پار نہیں لگے گا جس کے بینا بنے نہیں وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو پھر بھی کرنا ہی پڑے گا دیش رکشہ کے لیے لوگ جان گوا دیتے ہیں کرسی کے لیے کرسک کیا کرتے ہیں شو دیکھئے دھوپ میں دیش جلا کر اور پانی میں اپنے کو سرا کر کھیتی کرتے ہیں پاٹ کی کھیتی میں اپنے کو سرا کر مہا درگند میں کام کرتے ہیں لیکن بیٹ کر دھیان بھجان کرنے میں کٹھین معلوم ہوتا ہے اوپر کتھت پد میں ہاتھی مچھلی اور چیٹی کی اپماؤں کے دوارہ یوگا بھیاش کی بات سمجھائی گئی ہے جس کی شورت شریڑ کی شاری اندریوں میں پھائلی ہوئی ہے اس کو ہاتھی کہا گیا ہے جس کی شورت سمٹی ہوئی ہے اس کو چھوٹی مچھلی یا چیٹی کہا گیا ہے چیتن کی دھارہ برمان سے پین کی اور سدا بڑھتی رہتی ہے اوپر سے نیچے کی اور دھارہ پرواہیت ہوتی ہے سمٹی ہوئی شورت اس دھار کو پکر کر نیچے سے اوپر جاتی ہے پنہ بالو جر دھار ہے اور چینی چیتن دھار ہے سمٹی ہوئی چیتن سورت چیٹی ہے وہ جر سے اپنے کو فٹا ویلگ کر لیتی ہے اس کے لیے یوگا بھیاش اپیکشت ہے جو اپنے کو اپنے اندر اچھی طرح سمیٹ لیتا ہے جیسے کچھوہ اپنے انگوں کو وہی یوگی ہے جو بہر مکھ رہتا ہے وہ ہے اندریوں میں رہ کر ویشیوں میں رہتا ہے جو اندر میں پرویش کر وہ ہے اندریوں سے شمٹ کر ویشیوں سے چھوٹ کر ان سے اوپر ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک ویشیش اوستہ ہوتی ہے جو نہ تو جاگرت نہ سوپن اور نہ سوشوپتی کے اوستہ ہے پرنتو توری اوستہ کہ کر وکھیات ہے ان میں رہنے والا اپنے اندر میں رہتا ہے اور وہی سارے بربانڈ کو دیکھتا ہے اس لیے شکل درشے نیج ادھر میلی شوووی ندرہ تجی جوگی کہا گیا ہے سوپن اور سوشوپتی کی اوستہوں کو چھوڑ دیا ہے تتھا جاگرت میں بھی نہیں ہے اس لیے نیند چھوڑ کر سو گیا ہے وہاں وہاں برم پیوش کا بھوگ کرتا ہوا برمانند میں مگن ہوتا ہے تتھا اتیشہ دوئت بھی یوگی پد میں عوشتت ہو جاتا ہے شوک موہ بھے حرش دیوش نشی دیش کال تہنہیں بھاکتی کرتے کرتے اس عوشتہ تک پہنچا جا سکتا ہے بیقت سے بھاکتی کا آرم کر اور بیقت میں شواپت کر سکتا ہے اس کو اور دوسری طرح سے گوشامی تلسی داشتی مہراج نے روائن میں لکھا ہے جو نوڈہ بھاکتی کے نام سے پرشد ہے یہ تھا پرثم بھاکتی 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 نوڈہ بھاکتی 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 شانچے بھاکتی منوان بھاکتی بھاکتی دے کر جب کرنا سرشت ہے شانچ کبیر شہاب کہتے ہیں اس تن میں من کہاں بسط ہے نکسی جائے کہی تھور گرو گم ہے تو پارکھ لے پرکھ لے ناتر کر گرو اور اس کے اُتتر میں ہے نینو ماہی من بسے نکسی جائے نوٹ اور گرو گم بھید بتائی شب شنط سر مور جاگرت عوستہ میں سیو نیتر میں من کا واسا ہے جاننے والے گرو سے جان لینا چاہیے کی کیسے اس اس ثان میں ٹھائر کر جب کرنا چاہیے پہلے سے لے کر پانچ بھی بھکتی تک سبی میں من لگانا ہی سار ہے اب چار طرح کی بھکتی رہ گئی ہے چھٹھی بھکتی کیلئے کہتے ہیں چھٹھ دم سیل ویراتی بہو کرما نیرت نیرنت سج دھرما اندریوں کو روکنے کا سوحاو والا بن دم سیل ہونا ہے اس کو چھٹھی بھکتی کہتے ہیں گوشامی تلسیداز جی مہراج کی یوگ ویدی آتی ہے نو دھا بھکتی میں چھٹھی دم ہے اور ساتھ میں شم ہے یہ دونوں یوگ شاستر کے سار ہیں شم دم کو یوگ شاستر سے ہٹا دے تو وہ چھوچ خالی ہو جائے گا من کو روکتے رہنا چاہیے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ویچار دوارہ من کو روکو ویچار دوارہ من کو تھام کر رکھنا ٹھیک ہی ہے لیکن جاننا چاہیے کہ ویشیوں کی اور اندریہ جھو جاتی ہے جاگرت عوشتہ سے شپن میں جانے سے موہ میں مشری کا ٹکڑا رہنے پر بھی اس کے شواد کا گیان نہیں ہوتا جاگرت اور شپن کے بیچ میں ایک عوستہ ہوتی ہے جس کو تندرہ کہتے ہیں اس میں ہاتھ پہر کمجور ہوتے جاتے ہیں شکتی بھیتر کی اور پرویش کرتی ہے اس سمجھ ٹوک ٹاک کرنے جگہ دینے سے بہت دکھ ہوتا ہے شوپن میں باہر کی اندریان سچیشٹ ہو جاتی ہیں باہر وشیوں میں نہیں رہتی ان کی سکتی شریر سے باہر نہیں جاتی اندریوں کی سکتی ارثات منو مئے چیتندھارا اپنے اندر میں رہنے سے اندریان باہ وشیوں کی اور نہیں جاتی ہے شوہ بھاوک روپ سے نتی ایسا ہوتا ہے اسی نمونے پر ایسا یتن جانے کہ جس کینر سے چیتن نیت مانس دھارا کا بکھار ہوتا ہے وہاں اس کو شمیٹ لے تو وشیوں میں من نہیں جائے گا کیول وچار دوارا من کو روکنے میں جو کمجوری رہ جاتی رہنے سے وشیوں سے من اور اندریوں کا سممن بنا رہتا ہے پرمات مانس نہیں اندریوں سے سممن ٹوٹنے سے نیر وشائے سے سممن ہوتا ہے بھکت رام رام کہے اور رام کی بات نہ مانے تو وہ کیسا بھکت ہے سری رام نے کہا ہے کہ یہی تن کر پھل وشائے نبھائی شورگ وشول پہ انت دکھ دائی رام چریت مانس ساتھ ہی چھٹھی بھکتی کرنے کا آدیش بھی دیا ہے اندریوں کو جو عبیقت نیر وشائے تتو ہے وہ پرمات مصور روپ ہے اس کا گرہن ہونا ہی چاہیے لیکن آرام میں ہی اور بھکت گرہن نہیں کیا جا سکتا ہے چھٹھی بھکتی کیسی ہوتی ہے تو سنیے چھٹھی بھکتی کے لیے من کی ایک وندوتا چاہیے کیونکہ ایک وندوتا میں اندریوں کے گھاٹوں میں مانس دھاروں کے پرشار کی کوئی شمحاونا نہیں رہتی اس سے دم سیلتا ہوگی ایک وندوتا کے لیے ویشنوی مدرہ یا شام بھوی مدرہ یا دریشتی یوگ یا دریشتی شادن کے قریہ چاہیے اس سے من کی ایک وندوتا ہوتی ہے یہ شادن بہر مکھ نہیں ہو کر انتر مکھ ہونا چاہیے اس کے لیے اما دریشتی سے شادن چاہیے اما دریشتی میں رہنے سے دریشتی اندر میں شمٹی رہتی ہے باہر کا دریش ایک دم چھوڑ دو اندر میں دیکھو شمٹی بھی نگاہ سے دیکھو فیلی نگاہ سے نہیں اندر دیکھو یعنی آنکھ اندر کر کے دیکھو باہر کا خیال چھوڑ باہر ہی دریش جتنا بھی دیکھا ہے سب کو چھوڑ دو آنکھ بند کر دیکھنے سے سب کو اندکار معلوم ہوتا ہے اس اندکار میں اپنے کو رکھ دریش کو شمیٹ کر اس بھا تی دیکھو جیسے تیر یا بند کا نشانہ کرتے سمجھ دیکھا جاتا ہے اچھا نشانہ کرنے والا کیول نشانہ ہی دیکھتا ہے اندر میں کتھت بھا تی سے ٹھیک ٹھیک دیکھنے پر من اور دریش ایک جگہ ہو جائے یا من میں من نین من نین ایک ہو جائی یا کیسے ہوگا کسی گرو سے جان لیجیے ید کہو کہ گرو کے سامنے نب نے کون جائے تو جان لو کی بینا نوے کوئی ویدیا نہیں آ سکتی کات کورو نو تا نہیں اس کو یہ جان نہیں بت لائے جا سکتا کبیر صحاب کے وچن میں آیا ہے کبیر نوے سو آپ کو پر کو نوے نہ کوئ گھالی تراج دیکھئے نوے سو بھاری ہوئ سبھا میں بھجن بھید بتایا نہیں جاتا یہ دکھ ایک آنت میں دی جاتی ہے اس کو پرابط کرنے کے لیے وشیش گرج ہونی چاہیے جس کو گرج ہو وہ آوے تو بتایا جائے گا پھر کتنی گرج ہے سو بھی دیکھی جاتی ہے اور جس گرو سے دکھ لینی ہو اس گرو کی بھی جانج کر لینی چاہیے یہ جانج ایک ہی دین بھینٹ سے نہیں ہوگی دریشتی شادن کرنے کے لیے دیم اور پتلیوں پر جوڑ لگانے کی آوش رکھتا نہیں دیم پتلیوں پر جوڑ لگانے کو یدی کہا بھی جائے تو ویش مت کیجئے دیم اور پتلیوں پر بینا جوڑ لگائے جو درشتی یوگ کیا جاتا ہے وہ ہٹ یوگ نہیں راج یوگ ہے اتھک پریشرم سے پرتیہ ہار کرو تو من ایک اصطان پر ڈھرے گا اور ایک ویندوتا پرابت ہوگی اس میں پورن شمٹا ہوتا ہے ویندو کو آپ من سے نہیں بنا سکتے پرینام سنی پریمان سنی چن کو آپ من سے نہیں بنا سکتے اشلی ویندو من سے نہیں بنایا جا سکتا کالپنک ویندو سے ریکھا گنید کا حساب کر لیتے ہیں کالپنک ریکھا سے ہی حساب بنا لیتے ہیں ریکھا میں لمبائی ہے چوڑائی نہیں پینسل کی نوک جہاں رکھ وہیں چن ہوگا جو درشتی اور من کو اتینت سمیٹ کر اشتھر رکھتا ہے اس کو تب جو دکھتا ہے وہی پرم بندو ہے وہی جوتیر میں بندو ہے تیجو بندو ہے پرنگ نا دھیانن وشوات میں ہردے سن شتیتم تیجو بندو پنیشت ہردے آشتیت وشوات میں تیجس شوروپ بندو کا دھیان پرم دھیان ہے جو اس بندو کو گرہن کرتا ہے اس کو جوتی ملتی ہے ویجیان اپنے پریوگوں کے دوارہ بتلاتا ہے کہ ہائیٹروجن اور آکسیجن ملانے سے پانی ہوتا ہے یدی وشوات نہ ہو تو خود کر دیکھ لیجئے اسی طرح میری باتوں میں وشوات نہیں ہو تو میں جو پریوگ بتلاتا ہوں اس کو کر دیکھ لیجئے لوگ لال ٹیکہ لگاتے ہیں وہ وندو کا دیوتک ہے شکتی کا چن ہے شمٹ سے شکتی اکتر اور کندر شکتی جوتی شوروپا ہے شکتی بڑھنے سے دمشیلت آتی ہے جہاں شکتی وہاں شیوہ اور شکتی شری شیتا جی مرانی کو بھی کہتے ہیں اس لیے جہاں شیتا وہاں رام یوگ شکوپنی شد میں لکھا ہے وندو ناد مہال شیوش شکتی نکیت نم دے ہنگ شیوہ لیان پروکتن شد دیدن سر دے نام پھر اسی اپنی شد میں انیتر کہا گیا ہے وندو ناد مہال لیان ویشن لکش نکیت نم دے ہنگ ویش شوال لنگ پروکتن شد دیدن سر دے نام اسثول منڈل سے آگے بڑھ کر شکش جگت میں پرویش کرنے پر جس سے شم مند ہوتا ہے وہ برم جوتی ہے اسثول جگت میں جب گون گان اور شاد شنگ دوارہ اس شور سے شم مند استحاب کیا جاتا ہے شکش جگت میں پرویش کرنے پر پرماتم پرکاس سے سم مند ہوتا ہے اس پرکاس سے پرماتم کی اور بھکت کھیشتا ہے پرماتم کا پرکاس پانا پرماتم کی خاص بھکتی ہے جس شاد میں من اور انڈیو کا شنگ شاد ہوتا ہے وہ دم کا شاد کہلاتا ہے جس میں کیول من کا شاد ہوتا ہے وہ شم کا شاد کہلاتا ہے شات شم وہ ہی مہے جگ دیکھا موت شنت ادھک کری لے خوا شم کا ارث ہے شم تا گوشان جی نے اپنے گرمتوں میں تالب بھی شو کے اسطان پر دنت شو کا پریوگ انیک اسطلوں پر کیا شم میں دنت شو رکھنے سے شم تا کے شاد دوارہ شات بھگتی ہوتی ہے لیکن بینا شم منو نگرہ کے شاد شم تا نہیں ہو شکتی یوگ شاستر میں شم اور دم شبد بڑے مہت شم کا ارث منو نگرہ شم کی پرابطی شم آدھی میں ہوتی ہے شم میں اسطhit پرگیتہ ہوتی ہے گیتہ دیہ دو میں دیکھ اسطhit پرگیتہ بہت اونچا پد ہے اس سے اونچا پد اور نہیں ہو سکتا ہے اسطhit پرگ جو شم تا پرابط کرتا ہے منو نگرہ یا شم کے بنا شم آدھی نہیں ہو شکتی منو نگرہ کے بنا شم آدھی کی اور ایک ڈگ بھی نہیں جایا جا سکتا اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ گوشامی جی نے شاتوی بھکتی میں شم تالو شم کے لئے شم لکھا ہے دنت سو والا شم اس ساتوی بھکتی کو اس شر سے کیا شم مند ہے اس پر سنیے شم شم سم آدھی میں پرابط ہوگا شم آدھی پرابط ہونے پر اس شر دور نہیں رہ جاتا برم جوتی میں وریتی جانے پر برم آدھ کی انو بھوطی ہونے لگتی ہے ریشی مونی لوگ برم آدھ آدھ کے شادن کو آدھ 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 ریشی کو شنط نام بھجن یا سورت سب یوگ کہتے ہیں اپنی وریتی کو اشتھول سے شخص میں لے جا کر انتر ناد میں ویڑتی جو رو کیول منو ویڑتی سہی ناد گرہن ہوتا ہے وہاں کوئی باہی اندری نہیں ہے ناد آدھ آدھ سندان میں شیوہ من کے ان کوئی اندری نہیں رہتی ناد کی بڑی مہمہ ہے شیو شنگیتہ میں لکھا ہے نا ناد سدری شو لیا ہے ناد شادن منو لے کا سروت شادن ہے من بہت چنچل ہے اس کی چنچل تا مٹانے کا سروت شادن ناد نو سندھان ہے مرگ روپی چت کو باندھنے کے لیے یہ ناد جال کا کام کرتا ہے شمدر ترنگ روپی چت کے لیے یہ ناد تٹ کا کام کرتا ہے شنکر چاڑ جی نے اپنی یوگ تارا والی میں لکھا ہے من تو میری بھیری مردنگ اور شنگ آدھی کے اگھات جن نادوں میں بھی ایک چھن کے لیے مگن ہو جاتا ہے پھر اس مدھوت اکھنڈت اور شکش اناہد اناہد ناد کی تو بات ہی کیا ہے انہوں نے نادان سندھان کی وینتی بھی کی ہے یہ ایک دم پرماتما سے ملا دنے والا ہے بیچ میں روکنے والا کوئی نہیں بھکتی میں بیقت سے عبیقت کی اور جانا ہوتا ہے بھکتی شگن سے آرم کرتے ہیں اور نرگن میں جاتے ہیں انت میں جانت تمہیں تمہیں ہو جائی کی اس تھیتی آ جاتی ہے جانتا جانتا کہ اس پیٹ بھر گیا درشن کو اس کسوٹی پر جانچ لیجیے بھائی جہاں مکتی مکتی وہیں شانتی اور کلیان ہے شریف شد گروہ مہراج کی جائے